ہاں جی اسلام علیکم میں ہوں جی امکاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن تو یہ جناب آپ کا فیملی چینل ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ویری انفرمیٹڈ ویری ہیلپفول ویڈیو ہے سب بہن بھائیوں کے لیے جو بھی بہن بھائی یوکے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوکے میں کیسے جوہنا آپ جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جناب کہ آپ نے یوکے کا ویسا کیسے لینا ہے ورک پر مرچ جو ہوتا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ویسا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ کیر ہوم کا ویسا جو ہے یہ بھی تو ساری تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے انڈ تک تب آپ کو پتہ چلے گا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جن بہن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے سسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کمنٹ فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یوکے میں آنے کے لیے پاکستان اور اس کے علاوہ سعودی اریبیا اور تبعی میں انڈیا سے بنگلہ دیش سے اور اس کے علاوہ بھی کنٹریز ہیں جن لوگوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا ہے کہ ہمیں یوکے کا ویزا چاہیے اور ہمیں یہ ویزا کیسے حاصل کرنا ہے تو کافی بہن بھائی ہیں جن لوگوں نے ویزا لیا ہے پچاس لاکھ سے اوپر پیسے بھی دیئے ہیں اور وہ یوکے میں آئے ہیں جس کمپنی کا ویزا تھا وہ کمپنی باندھ ہو گئی ہے تو وہ یہاں پہ آکے کھجل خوار ہو رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے جتنے بھی بہن بھائی یوکے آ رہے ہیں آپ نے چیک کرنا ضرور ہے کہ آپ کا ویزا کہیں سکیم تو نہیں ہے فرار تو نہیں ہو آپ کے ساتھ تو اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی اس ویزا کی جو فیسے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جتنے بھی بین بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو نہ سکیپ کیا کریں ویڈیو آپ تھوڑی سی دیکھ لیں تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی اگر آپ ویڈیو سکیپ کر دیتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ ہے جو سمجھ نہیں آتے آپ مس آ کر دیتے ہیں تو اگر آپ یوکے سے باہر کسی بھی گنٹری میں ہیں چاہے آپ کسی بھی کونے میں ہیں ٹھیک ہے دنیا کے پاکستان پنگلہ دیش انڈیا اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور دبائی ہے اور جہاں سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے لیے ہیں جو یوکے کمپنی کا آپ نے ویزا لینا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کا جو ایمپلائر ہوگا جو کمپنی کا ایمپلائر ہے اس سے آپ نے ویزا لینا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو بولتے ہیں جی ہمیں سپانسرشپ لیٹر جو ہے وہ چاہیے تو وہ کمپنی کا جو ایمپلائر ہوگا وہ آپ کو سی او ایس لیٹر جو ہے کاؤز لیٹر جس کو کہتے ہیں جن کے کافی دلے میں بھی گئے ہیں وہ آپ کو کاؤز لیٹر جو ہے وہ چاہیے ہوگا سب سے پہلے جو ہے تو اس کا یہ ہے کہ کاؤز لیٹر جو ہے یہ بیسکلی سپانسرشپ لیٹر ہے تو اس کے اوپر کام کے حوالے سے اور آپ کی ڈیٹیل ساری لگی ہوتی ہے وہ اس کے تھروہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو یہ جو یوکے کا ورک پرمٹ ہوتا ہے کاؤز لیٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ زیادہ تر جو ہے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ آپ نے آن لائن ان کو چیک کرنا پڑتا ہے کرنا ہوتا ہے جتنے بھی بینوئی ہیں اگر آپ ان کو آن لائن چیک کریں گے تو آپ کو ساری دیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ فیس کی بھی اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹ کی ریپائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تر جو ہے یہ آن لائن ہوتا ہے یوکے کا ورک ویزا جو ہے تو یہ بہت زیادہ کمپنی ہیں جو ہے یہ آفر کر رہی ہیں جو اب بھی آوٹ آف یوکے کے جو لوگ ہیں مگرنٹس جو آ رہے ہیں یوکے میں تو اس طرح یہ ہوتا ہے ایک تو اجنسی کے طرح جاب ہوتی ہے ان کی تو دوسرا یہ خود بھی ایڈرٹائز کرتے ہیں جاب آن لائن جو ہوتی ہے تو آپ گوگل پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ چیک کریں گے یوکے کمپنیز کے بارے میں یوکے ورک ویزا کے بارے میں تو آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں پہ ایزیلی مل جائے گی تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو چھوٹی کمپنی ہوتی ہیں جس طرح ٹیک وی ہو گیا ریسٹورنٹ ہو گیا یا گروسری سٹور ہوتے ہیں جو یوکے میں جو چھوٹے سٹور ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی سپانسرشپ جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ کو لیکن بہت کم چانس ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تا جو ہے یہ اپنے فیملی کے لوگوں کو مطلب ہے کہ سپانسرشپ لیٹر دیتے ہیں تو ویزا کی جو اپلیکیشن کی فیس ہے وہ ہے جناب پندرہ سو پاؤنڈ ففٹین آنڈر پاؤنڈ ہے تو یہ آور اف یوکے سے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں جو اس کی بیسک انکم ہے جو اس کی پرائس ہے فیس ہے جو ویزا کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اس کے علاوہ آئی ایچ ایس فیس ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن پہلے یہ پندرہ سو فیس بتا رہا ہوں آپ کو اس پہ اوپر نیچے بھی امانٹ ہو سکتی ہے یہ اس طرح ہو سکتی ہے جس سے کہ تھری ایئرز کا ورک پرمٹ ہے تو ایک فائف ایئرز کا ورک پرمٹ ہے تو جو فائف ایئرز کہنا اس کی فیس ہے وہ کام ہوتی ہے تو جو بیسکلی فیس ان کی پرائس ہے جو وہ پندرہ سو پاؤنڈ ہے ویزا کی تو جو آئی ایچ ایس کی فیس ہے وہ ون تھاؤزن تھرٹی فائف پاؤنڈ ہے ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ وہ آپ نے پہلے پہ کرنی ہوتی ہے جب آپ یوکے کا ویزا پلائے کرتے ہیں ساتھ آپ نے آئی ایچ ایس فیس جو ہے ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ الہدہ ساتھ پہ کرنی پڑتی ہے تو یہ جو فیس میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پر پرسن کے حساب سے بتائی ہے ایک بندے کی فیس ہے تو یہ نہیں سوچنا کی پوری فیملی کی ہے اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے تو ایچ پرسن کی جو فیس بتائی ہے وہ اتنی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے ہیں آپ کی وائف ہے یا ہزمن ہے تو ایچ پرسن کی فیس جو ہے وہ آپ کو اتنی پہ کرنی پڑے گی تو اس کے علاوہ کیر ورک ویزا والے ہیں سوشل ورک ویزا والے ہیں ڈاکٹر ہیں نرسز ہیں ان کی آئی ایچ ایس فیس جو ہے یہ نہیں ہوتی ان کو یہ فیس نہیں پہ کرنی پڑتی جو کیر ویزا کے اوپر ہیں تو میں یہ آپ کو بتانے لگوں اگر آپ تھری ایئرز کا وقت پر مٹ جو ہے وہ لینے ہیں کام کا جو ویزا آپ کا اس کی جو ٹوٹل فیس ہے پرائس ہے یہ تھری تھاؤزن سے مطلب ہے کہ تھری تھاؤزن فائف آرنڈ پاؤنڈ اتنی ہے اس کے لگ بگ ہے تین ہزار سے پیندھی سو پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی ورک پرمٹ ویزا کی فیس ہوگی تھری ایئرز کا جو ورک پرمٹ ہوگا تین سال کا جو ورک پرمٹ ہے اس کی فیس جو ہے یہ آپ کی اتنی ہوگی تین ہزار سے پیندھی سو پاؤنڈ تو اگر آپ کی روم ویزا کے اوپر آ رہے ہیں سوشل ورک ڈاکٹر نرس یا اس طرح کی بھی حوالے سے کی روم ویزا کے حوالے سے تو آپ کی ای 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 ایس ایس فیس تو بلکل نہیں ہوگی پلس آپ کو جو ویزا کی فیس ہے اس میں بھی ڈسکونٹ دیا جائے گا تو اگر دوسرا طریقہ جو ہے وہ بات کی جائے غیر قرونی جو ہے ایجنٹوں کے حوالے سے لوگ ویزا لے کے آتے ہیں تو ایجنٹ جڑے سنگلو پندرہ زار پاؤنڈ بیس ہزار پاؤنڈ پچیس ہزار پاؤنڈ تیس ہزار پاؤنڈ بھی آپ کو ایچ پرسن کا دینا پڑتا ہے آپ نے دیا بھی ہے کافی بین بھائیوں نے اور جو ہے ابھی بھی دے رہے ہیں تو یہ بسکلی جو فیس ہے وہ تین ہزار سے پینتھی سو پاؤنڈ ہے ایچ پرسن کی اور یہی اگر غیر قرونی طریقے سے آپ کرتے ہیں اپلائی جنٹوں کے تھو تو وہ جناب آپ کو پندرہ زار سے تیس ہزار پاؤنڈ تک آپ کو فیس پے کرنی پڑتی ہے ایجنٹوں کو سارے جنٹ تو نہیں ہوتے ایک جیسے لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیس جو آپ سے چارج کر رہے ہیں تو دنیا بڑھ میں جو اینا سکیم موجود ہیں جو سکیم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح یوکے کے اندر بھی ہے یوکے میں بھی سکیم ہوتا ہے اور جو چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں آپ کو ورک لیٹر جو ہوتا ہے آپ کو دیتے ہیں آپ اس کے اوپر آتے ہیں یوکے میں تو آپ کو یہ قوم نہیں دیں گے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو چھوٹی کمپنی کا لیٹر آپ کے پاس ہے آجنٹو کے تھروں جو لیٹر ان کو دیے جاتے ہیں یہاں سے بیچتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں تو وہ اچھی خاصی اماؤنٹ آگے سے آپ سے لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹی کمپنیوں کا لیٹر آجنٹو سے آپ لے رہے ہیں اور آپ یہاں پہ آکے اس کمپنی میں کام کریں گے ایسا ہر کس نہیں ہوگا تو اس میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جو بندہ امپلائر ہوتا ہے چھوٹا تیک ہوئی ہے جس طرح یہ لیٹر دے رہے ہیں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اجنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے یہ دونوں بندے ہوتے ہیں اور دونوں رل کے جو ہے آگے آپ کو ورد پرمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہم نے یوکے میں بنچانا ہے اس کے بعد کام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یا کام کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے آپ کو وہ اس جگہ پہ کام دیں گے جس کا آپ کو لیٹر ملا ہوا ہے کام کی جو ہے نا وہ کوئی بلکل گارنٹی نہیں دیتے تو اس طرح ہے نا کہ جو لوگ بیس پچیس ہزار دے کے بھی یوکے میں آتے ہیں اور ان کو کام بھی نہیں ملتا اور اس کے ساتھ جو کمپنی ٹیکس پے کر رہی ہے آپ کا وہ بھی انٹا آپ اسے پیسے لے کے ٹیکس جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک تو کام بھی نہیں ملتا بیس پچیس تیس ہزار پاؤنڈ آپ لگا کر یوکے آئے ہیں کجل خوار لازہ ہو رہے ہیں اور پلس آپ نے ٹیکس بھی جو ہے وہ بھی پے کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹیکس بھی جو ہے آپ سے دیا جاتا ہے تو وہ ٹیکس جو ہے نا وہ بھی فور آنڈر فائف آنڈر پاؤنڈ ہے چار پانچ سو پاؤنڈ جو ہے وہ منتلی آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے جو وہ ٹیکس آپ کا پے کرتے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کام وغیرہ کے والے سے اور پلس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جیب سے چار پانچ سو پاؤنڈ جو ہے وہ منتلی دینے پڑتے ہیں فائف آنڈر تک جو ہے آپ کا ٹیکس ہوتا ہے جو وہ پے کرتے ہیں تو اس طرح ہے کہ جب آپ کو کام نہیں ملتا تو آپ کو کوئی لوکل کام کرنا پڑتا ہے لوکل بھی بہت مشکل سے ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوکل میں آپ کی سیلری جو ہے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو اچھی سیلری ملے گی بہت کام سیلری ملتی ہے تیس چالیس پاؤنڈ جو ہے وہ پر ڈے کے آپ کو ملیں گے وہ بھی افتے میں ویک میں جو ہے ٹو تھری ڈیس فور ڈیس آپ کو کام ملے گا لیکن سیلری جو ہے وہ بلکل نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ بندہ یہاں پہ آیا ہوا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کا جو کمپنی کا بھی سے ہے یا جو اس طرح بھی ہے تو وہ تو ان کے پاس کام وغیرہ ہے ہی نہیں ہے تو یہ فری ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ یہاں پہ آپ کو تیس چالیس پاؤنڈ جو ہے وہ تنہا دیں گے اور پورا دن آپ نے کام کرنا ان کے ساتھ تو یہ ہوگا جناب آپ کے ساتھ اگر آپ بھی بیس پچیس ہزار پاؤنڈ دے کر یوکے آتے ہیں اور آپ کو کام نہیں ملتا تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس کمپنی کے تھرو اگر آپ یوکے آئے ہیں تو آپ کافی زیادہ خرچہ کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ آکے ایک سال دو سال کے اندر کمپنی اگر بند ہوتی ہے تو وہ آپ کے لئے بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے دو مہینے دو مہینے کے اندر آپ کو نیاز سپانسر جو ہے وہ دوننا پڑتا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے تو وہ بہت مشکل سے جو ہے نیاز سپانسر آپ کو ملتا ہے تو یہ ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ تو اسی لئے میں بھی آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اویر ہو کے رہنا ہے بچ کے رہنا ہے انفراریوں سے اور اگر آپ نے بھی ورک ویزا لیا ہے یا لینے تو آپ نے ہنڈر پرسنٹ میک شور کرنا ہے کہ جس کمپنی کا ویزا آپ کے پاس وہ کمپنی آپ کو کام بھی دے گی یا صرف آپ کو یوکے پچھانے تک بات کر رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ نے لینی ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کے روم ویزا جو ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سکیم ہو رہا ہے سٹوڈنٹ ویزا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سکیم ہو رہا ہے کافی لوگوں کو پتا بھی ہے اس کے بارے میں لیکن کافی لوگوں کو نہیں پتا اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ کام کی ویڈیو ہے تو آپ نے بھی بچنا ہے ان فراریوں سے اگر آپ یہاں پر ایک کمپنی باندھ ہوتی ہے تو آپ کو یوکے کا جو ہوم آفسی امیگریشن ہے یہ پہلے تو آپ کو پکڑیں گے آپ کو سیدھا جہاز میں واپس بیک ہوم کنٹری بیجیں گے ایکشن لیں گے ایمپلائر کے ساتھ کمپنی کے اوپر تو وہ بات کا کام ہے لیکن سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ ہوگا کہ آپ کو سیدھا پاکستان یا انڈیا جہاں سے بھی ہے بیک ہوم کنٹری سے بیج دیا جائے گا اور یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ نیکس ٹیم آپ نے ویسا اپلائی کر کے آنا ہے لیکن نیکس ٹیم دس سال کے لیے آپ یوکے میں دوبارہ نہیں آسک ہوگے آپ بین ہو جاؤ گے تو ابھی میں آپ کو ایک اور کیس ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں خود جو ہے نہ ملاؤں ایک دو فیملیز ہیں وہ پوری فیملی لے کے آئے ہیں بھائی جان پاکستان سے ہیں اور دو تین فیملی ہیں جن کو کیروں ویسا کے اوپر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے اتنا کھجل خوار ہو رہے ہیں ان کو ویزا ملائے جنٹوں کے ترو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ وہ کمپنی نہیں ہے اور ایک اور دوسرے ہیں دو ان کی کمپنی ہیں لیکن ان کو کام نہیں دیا جا رہا تو ان کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہوئے دھوکھا ہوئے فراڈ ہوئے ان کے ساتھ جو سیدھی بات ہے تو اس لیے یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بھی بچنا ہے ضرور ہے ان لوگوں کو ابھی کام بھی نہیں مل رہا اور سوشل میڈیا پہ وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے میں نے ان سے بات کی ہے کہ ویڈیو جو ہے میں آپ کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں انٹرویو لینے کے ٹائم جو ہے تو وہ نہیں آنا چاہتے تھے لیکن جو اپ ڈیٹ انہوں نے دیا ہے انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ہمارا کیروم کا ویڈیو تھا وائف کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں تین بچے بھی ساتھ آئے ہیں ایک دوسری فیملی ہے اس کے بھی دو تین بچے ہیں اسی طرح تین چار فیملی جو ہیں ان کے بچے بھی ساتھ ہیں وائف بھی ساتھ ہیں تو ان کے ویڈیو جو ہے وہ کیروم کے تھو ہے اور ان کو یہاں پہ جاب نہیں دی جاری اور ایک دو فیملیز ہیں جو کہ کیروم آفیس جو ہوتا ہے ان کا وہ ہے ہی نہیں ہے کمپنی یہاں پہ وہ کمپنی بند ہو چکی ہے فرور کے کیس کے اوپر تو ایسا یہاں پہ اکثر ہوتا ہے اب اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کمپنی بنا سکتے ہیں کھول سکتے ہیں تو لوگوں کو بلا بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فرور کے چکر میں تو یہ چیز سے آپ نے بھی بچنا ہے اگر آپ نے بھی کام کرنا ہے تو آپ کے سیزری منتلی ویکلی اور ائیر کی جو سلانہ ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ نے پوچھنی ہے کام کتنے گھنٹے ہیں ایکسٹرا آور جو ہیں وہ آپ کتنے ٹائیں لگا سکتے ہیں یہ ساری چیز آپ نے کنفرم کرنی ہے میکشور کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یوکی آنا ہے یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی یوکی جا سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اپنے آرچیز بیچ بچا کے یہاں پہ آتے ہیں کہ رومیسہ کے اوپر تو آپ اتنا سب کو چھوڑ کے آگئے ہیں تو یہاں پہ آگے آپ کو کام نہ ملے یعنی کہ کام ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیسے گزارہ کر سکیں گے آپ نہ پیچھے جانے کے قابل رہ گئے ہیں اور نہ یہاں پہ آپ کام کرنے کے قابل رہ گئے ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آویر رہنا ہے چیک کرنے ہیں آرچیز اس کے بعد آپ یوکی آئیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو آل ایڈی پہن بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے پوری فیملی کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو میک شور یہ کرنا ہے آپ کے پاس کوالفکیشن ہے اپنے اتنے پیسے خرچ کرنے ہے اتنا زیادہ روپیات دینا ہے تو آپ لیگل طریقے سے آئیں کانونی طریقے سے آئیں اپنے ڈاکومنٹ سارے چیزیں جو ہیں یہ لیگل طریقے سے اپلائی کریں ویسا بھی آپ کی فیس بھی کام ہوگی ان جینٹو کے فرور سے آپ نے بچنا ہے مین چیز جو ہے یہ پوائنٹ ہے اگر آپ بھی ایسی طرح آتے ہیں تو آپ بھی آپ پہ آکے کھجل خوار ہونا ہے یہ نہیں کہ آپ نہ آئیں آپ بالکل ضرور آئیں جتنے بھی وین بھائی آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں لیکن کانونی طریقے سے آئیں عمل کیا تو یہ آپ کے بہت زیادہ فائدہ ماند انفرمیشن ہوگی یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ تھی جناب آج کی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو لائک کرنی ہے فیڈ بیک جو ہے ضرور دینی ہے کمٹ کر کے ضرور بتانے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور سوال کرنا ہے یو کے ویزا کے والے سے تو آپ کمٹ میں بھی کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر بھی جو ہے دسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دوں گا سونس پوسیبال کیونکہ میں بھی جواب کرتا ہوں تو جب فری ہوتا ہوں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور ایک بندے کو جواب دیتا ہوں جو بھی مجھے کمٹ کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہے خوشی ملتی ہے کہ جو لوگ اس طرح ویزے کے والے سے بات چیت کرتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہے تو آپ مجھے میسج کمٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے لوہا میرے یوٹیوب کے بھی چینل پہ ویزید ضرور کریں وہاں پہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں جو آپ کے کام آنے والی ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں کچھ ایسے لنک دیئے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے جو لنک ہوں گے تو یہ تھی جناب آج کی اپ ڈیٹ تو ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں